دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں دکھا رہے ہیں ہم لوگ کے فیمیل جو ہے وہ نیسٹنگ کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ احتیاطی تدبیر ہیں وہ بندے کو پتا ہونے چاہیے کہ جب بھی آپ کے فیمیل جو ہے وہ بچے دینے والی ہے اس سے کم سے کم آٹھ دن پہلے جو ہے وہ آپ نے خوشک گاس لازمی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک انگلیش کی فیمیل ہے اور یہ ابھی نیسٹنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی سارا گاس جو ہے وہ اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ نشانی ہے کہ آپ کی فیمیل جو ہے وہ پرگنٹ ہے اور وہ ابھی ڈیلیوری کے نزدیک ہے اس کی ڈیلیوری میں ابھی سات دن رہتے ہیں اور یہ بہت بہت زبردست فیمیل ہے جو اپنے سات سے آٹھ دن پہلے اپنا نیسٹ ٹیار کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری انڈینیشیا کی امپورٹڈ بریڈ ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ اس نے جو ہے وہ اپنا گاس اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کی فیمیل ڈیلیوری کے نزدیک ہے وہ کم سے کم دا دن پہلے آپ اس کے نیسٹ میں کیج کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پر پھوشک گاز رکھیں یہ دیکھیں یہ ابھی اپنے نیسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ لے گئی ہے ٹھیک ہے سارا کا سارا گاز اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر نیسٹ کے اندر کیسا بنا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاز جو ہے وہ اندر کے جو ہے وہ فیمیل رکھ کے تو اپنی بہترین طریقے سے جو ہے وہ یہ نیسٹنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ فیمیل کا نیسٹنگ کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیمیل پرگنٹ ہے شکریہ موسیقی